جمعو کشمیر کے وسط زلہ غاندہ بل کی مارگونڈ کامل مارگونڈ کانگن کے نزدیک ٹاٹا سومو اور سکوٹی کے درمیان زوردہ ٹکر کے باس دو نوجوانوں کے برسر موقع پر ہی موت واقع ہوئی ہے سرکاری ذرائع نے بتایا جمرات کے روز سری نگرلہ شہرہ پر مارگونڈ کانگن کے نزدیک ٹاٹا سومو اور سکوٹی کے درمیان ٹکر ہوئی جس کی وجہ سے سکوٹی پر سوار دو نوجوان خون میں لطبت ہوئی انہوں نے بتا کی دونوں کو علاج مولجا کے خاطر پورا نزدیک ٹراماستار منتقل کیا گیا جہاں پر تینار ڈاکٹروں نے دونوں کو مردخ قرار دیا حادثی میں جان بیگ ہوئے نوجوانوں کی شناخت سمیر احمد خان ولدی مرہوم محمدی عصب خان ساکنے بٹ پورا اقال اور دوسری نوجوان کی شناخت مظفر احمد نجار ولدی نظیر احمد نجار ساکنے مرگونڈ کانگن کے طور پر کی گئی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ دونوں دوست تھے اور وہ دونوں کانگن بازار کی طرف جا رہے تھے کے راستے میں ہی ٹاٹا سمو سے ٹکرا گئے جس وجہ سے دونوں کی موت واقع ہوئی پولیس نے معاملے کی نزبت کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی پتا دیں کہ ایک ہفتے قبل ہی ماور کانگن میں بھی سکوٹی سوار ٹرافک حادثے میں اجان ہوا تھا بڑھتے ہوئے ٹرافک حادثات پر عوامی حلقوں نے شدید بھرامی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ مہمے ٹرافک حادثات پر کابو پانے میں مقامل طور پر ناقام ثابت ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے تھے کانگن سے والی آن لائن کے لیے بھئی گرشات کی یہ خصوصیں ہوئے ہیں موسیقی 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 مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں